حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پانچ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اکیدر تومہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشمی کپڑا بطور تحفہ بھیجا تو آپ نے وہ کپڑا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اوڑنیاں بنا دوں دوسری روایت میں ہے ناموں کی بجائے عورتوں کا ذکر ہے حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رشمی بھلا دیا اسے پہن کر نکلا آپ کے چہرے انور پر غصے کے آثار دیکھے فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو سات حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سندس کا ایک جبہ بھیجا تو انہوں نے عرض کیا آپ نے یہ جبہ میرے پاس بھیجا ہے حالانکہ آپ اس کے بارے میں ایسا فرما چکے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ جبہ تمہارے پاس پہننے کے لیے نہیں بھیجا میں نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی قیمت سے نفع اٹھاؤ حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو آٹھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو نو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو دس حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعے میں ریشم کی ایک قبہ دی گئی آپ نے اسے پہنا پھر اس میں نماز پڑھی سلام پھیرنے کے بعد اسے اس سختی سے اتارا کہ گویا آپ اسے ناپسند کرتے ہیں پھر فرمایا یہ ریشم متقی لوگوں کے لئے مناسب نہیں مسلمان مردوں کے لئے جائز نہیں حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو یارہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی ایک اور سنت بھی بیان کی ہے